السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن زیرو تھری حضور یہ بھی نماز کی متعلق سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد ہوگا اور بہت کامیاب ہوگا اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کاشی رکھنا چاہیے اگر کہ فرضوں میں کچھ کوتا ہی نکلے تو میزان پورے ہو جائے حساب کتاب پورا ہو جائے بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اجیہ ہم سے فرضیہ پوری ہو جائے تو بہت غنیمت ہے نفلے پڑنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے اس میں شک نہیں کہ فرضیہ اگر پورے ہو پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہے لیکن ان کو بلکل پورا پورا آدھا ہونا کونسیس آسان کام ہے ہر ہر چیز بلکل پوری آدھا ہو جائے اور جب تھوڑی بہت کوتا ہی ہوتی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں کے بغیر چارہ ایکار نہیں اس لیے نفلوں کا بھی احتمال کرنا چاہیے ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور سب سے پہلے آمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا فرض روزوں میں کچھ کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی اور پھر زکاة کا حساب اسی طریقہ سے ہوگا ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنی کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت ضروری ہے اب نرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر حدث شریف میں آتا ہے کہ جو دیکھئے میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا یہ سیدھ آرش تک پہنچ گیا کوئی رکاوٹ نہیں دائریک اور اللہ اکبر پڑھا تو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جتنا ہے وہ اجر سے اور نور سے بھر گیا لا الہ الا اللہ یہ دیکھئے آج تک پہنچ گیا ہے اللہ اکبر یہ دیکھئے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ یہ نور سے اور اجر سے بھر گیا آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کے لئے بھی یہی ہوگا جہاں ہو کار چلا رہے ہو کھانا پکا رہی ہو بہن یا جہاں اپنے کوئی بھی کام کر رہے ہو خالی طرح جملہ پڑھ لیجے آپ کے لئے بھی یہی فضیلت ہوگی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے امجز بنانے والے اس دن یہ امجز بنا لیں تاکہ پورا دن پڑھتے رہے لوگ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین